موسیقی کہ عام طور پہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ مختلف خیالات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ کرشمس کا جو ہے وہ مہینہ ہے بڑے دن کی خوشی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ منا رہے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو کچھ چیزوں سے جو ہے وہ بڑے کنفیوز ہیں اور وہ چیزیں ہم جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے بہت لمبی بات تو نہیں اس پر ہوگی لیکن کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں جو ہے ہم اس مدے پر بات کریں اور اس کو آپ تمام ناظرین کو جو ہے وہ پریچ کر سکیں آپ کو ٹیچ کر سکیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ مناسب جواب دیں جیسے بائبل میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارا کلام اس قدر پر فضل اور نمکین ہو کہ تمہیں دوسروں کو مناسب جواب دینا آجائے چونکہ یہ کرسمنس کا مہینہ ہے تو اس میں دو کردار جو ہے وہ بڑے اہم تصور کیے جاتے ہیں ایک تو کردار ہے سینٹا کلاؤز کا اور دوسرا ہے کرسمنس ٹری کا جس کو کرسمنس ٹری بھی لوگ جو ہے وہ پرونانس کرتے ہیں اور یہ دو اہم چیزیں ہیں جو کرسمنس پر لوگ جو ہے وہ عام طور پر ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور سینٹا کلاؤز کا روپ دھار کر جو ہے وہ لوگ گفٹ سٹیدور کرتے ہیں تو اس کے متعلق جو ہے بہت سی کنفیزنز جو ہے وہ پائی جاتی ہیں تو آج ہم اس پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں میری آپ سے التجاہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے تاکہ ہم جو بھی بات کریں وہ خدا کی حضوری میں اس سے ڈرتے اور کامتے ہوئے اور اس کی مرضی کے مطابق ہو آمین آئیے دعا کریں قدوس خداوند رب الفاجہ آسمان و زمین کے مالک اور خالق یہوہ پا خدا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کیلئے جی تو نے بخش دیا سوہانی صبح کیلئے خدا خاص طور پر آج جب تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کریں اور آخدا ان دو کرداروں پر بات کریں تو آخدا تو حکمت فہم وزڈم عطا کرنا تاکہ جو بولوں وہ آخدا میں نہیں بلکہ تو مجھ میں سے ہو کر بولنا اور اے خدا تیرے کلام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پاتا رہے ہیں ہم گھٹے تو بھڑے مصی یسو کے نام سے آمین جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم دو کرداروں پر بات کریں گے ایک تو کردار ہے سینٹا کلاؤز کا اور دوسرا ہے کرسمس ٹری پر پہلے ہم بات کریں گے سینٹا کلاؤز کی سینٹا کلاؤز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور جو ہے وہ رونما ہوتا ہے وہ تصور یہ ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ گفت ملیں گے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کوئی توفہ تحائف جو ہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں تو اس طرح کا تصور سینٹا کلاؤز کو دیکھتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ابرتا ہے اور یہ تصور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے ہم بات کریں گے کہ کیسے یہ ٹھیک ہے پہلے تو بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا بائبل مقدس سے جو ہے وہ کوئی گہرا تعلق نہیں نہ تو بائبل مقدس میں کوئی تعلیمات دی جاتی ہیں سینٹا کلاؤز کے تعلق سے یا دی گئی ہیں نہ ہی کرسمنس چڑی کے حوالہ سے لیکن یہ چونکہ جو ہے وہ خوشی اور گفت دینے کی علامت ہے جو ہے وہ گفت دینا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سینٹا کلاؤز کی شخصیت سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے اس لیے لوگ جو ہے وہ اس کو کرسمنس سے جوڑتے ہیں سینٹا کلاؤز ایکچلی جو ہے وہ سینٹا کلاؤز جو ہے وہ ڈچ ورڈ ہے سینٹر کلاؤز سینٹر کلاؤز سے یہ لیا گیا ورڈ ہے سینٹا کلاؤز اور یہ سینٹر کلاؤز جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا جو ہے وہ زمانہ جو ہے وہ پرورش پاتا گیا اور گزرتا رہا تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینٹر کلاؤز جو ہے وہ سینٹا کلاؤز کا روپ دھار گیا اور لوگ آہستہ آہستہ کو سینٹا کلاؤز کہنا چروہ ہو گیا سینٹا کلوز جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے جس کا جو ریال نیم تھا وہ تھا سینٹ نکولس سینٹ نکولس نامی جس کو سینٹا کلوز کے نام سے لوگ آج جانتے ہیں وہ ایک ایسا شخص تھا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں میں تحائف اور گفت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا پسند کرتا تھا یہ شخص جو ہے وہ تقریباً ڈیر ہزار سال پہلے جو ہے وہ پیدا ہوا اور یہ شخص جو ہے اس کو مسیح کی محبت میں یہ گرفتار تھا اس کو مسیح سے بہت محبت تھی مسیح سے جو ہے اس کا لگاؤ تھا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے اس کی جوانی کے ایام میں ہی جب اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے وہ بہت زیادہ امیر تھے ان کے پاس بہت دولت تھی تو جیسے ہی اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ساری دولت کا مالک جو ہے وہ سینٹ نکولس بن گیا اور اس طرح اس کے پاس بہت زیادہ دولت آگئی اس کی یہ خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت جو ہے وہ نرم دل تھا محبت کرنے والا تھا ترس کھانے والا تھا اور خاص طور پر اس کو جو ہے وہ گریب و یتیموں سے بڑا لگاؤ تھا اور اس کے بارے میں ہسٹری بیان کرتی ہے کہ یہ چونکہ مسیح سے اس کا لگاؤ تھا تو یہ جو ہے وہ پاسٹر بن گیا اس نے پاسٹرشپ کی جو ہے وہ ٹریننگ کی پاسٹر بن گیا اس کے بعد پاسٹر سے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ بیشپ بھی بن گیا اور چونکہ یہ مسیح کا فالور تھا خدا کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ لیڈرز سے توقعات لگاتے ہیں اسپیشلی روحانی لیڈرز سے لوگ جو ہے وہ توقعات لگاتے ہیں کہ لوگ ان کی مدد کریں گے تو اسی طرح لوگوں نے بھی سینٹ نکولس سے جو ہے وہ توقعات لگائیں وہ ان کے گھر پہ آتے ان کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمیں ہماری مدد کرو تو یہ کبھی بھی کسی کو انکار نہ کرتا بلکہ ہر گریب جتیم بیوہ اور ہر ایک کا جو ہے وہ سہرہ بنتا اور اس کو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت لگاؤ تھا بچوں کے ساتھ بڑی محبت تھی یہ اکثر اوقات جو ہے وہ جو ہے وہ گفت ڈسٹیبیوٹ کرتا لیکن اس کا ایک خاص خاصہ یہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ گفت ڈسٹیبیوٹ کرتا تھا مدد زور کرتا تھا لیکن یہ چھپ کے مدد کرنا پسند کرتا تھا اس لیے یہ رات کی تاریکی میں موسٹلی جو ہے وہ گھر سے نکلتا اور اس کے طوفے تہائف میں جو چیزیں شامل تھی وہ سونا تھا چاندی تھی اور اس طرح کے اور بھی بہت سے گفت سے جو لوگوں کی ضروریات کے مطابق تھے تو یہ رات کے ٹائم میں نکلتا لوگوں کے دروازوں کے پاس چھوڑ جاتا کھٹکیوں سے جو ہے وہ پھینک کے چلا جاتا اور یعنی چھپ کے سے وہ جو ہے وہ گفت جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کرتا بچے اگر اس نے یتیم دیکھنے یا گریب دیکھنے تو یہ بچوں کے سوتے ہوئے میں جو ہے وہ گفت چھوڑتا اور چلا جاتا لہٰذا ایک بڑی مشہور سٹوری ہے اس سے ریلیٹڈ ایک شخص تھا جو بڑا ہی گریب تھا اس کی تین بیٹیاں تھی اس کی تین بیٹیاں جو تھی وہ جوان بیٹیاں تھی اور وہ ان کی شادی کرنا چاہتا تھا لیکن شادی کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ سائل نہیں تھے وہ جو ہے وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اس نے ایک دن سوچا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی تو کرے گا لیکن ان کو پہلے وہ کسی مزدوری پہ ڈال دے یا کسی اور کام کے لیے ان کو جو ہے وہ بھیج دے لیکن جیسے ہی یہ بات جو ہے وہ سینٹ نیکولس کو یعنی سینٹا کلوس کو پتا چلی تو یہ شخص جو ہے وہ چپکے سے آیا اور رات کے وقت میں جب ان تینوں بیٹیوں کی جو ہے وہ موزے یعنی سوکس جو ہے وہ لٹکائے ہوئے تھے گھر میں خوش کھونے کے لیے تو یہ چپکے سے آیا اور اس میں جو ہے وہ سونے کے سکے جرابوں میں چھوڑ کے جو ہے وہ چلا گیا جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا سونے کے سکے تو وہ بڑے حران بھی ہوئے اور انہوں نے شکر بھی کیا اور بعد میں جو ہے وہ ان لڑکیوں نے ان بیٹیوں نے جو ہے وہ کام پر نہ گئی اور اس شخص نے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی تو یہ چھوٹی سی سٹوری جو ہے اس سے ریلیٹ ہے اور اس بدد کے وسیلہ سے جو ہے اس خاندہ نے چھٹکارا پایا لیکن اس کے باپ کے اندر یہ جستجو ہوئی کہ وہ دیکھے کہ یہ کون سا شخص ہے لیکن اور وہ چپکے سے اس کو دیکھنا بھی چاہتا تھا لیکن جیسے ہی سینٹ نکولیس کو پتا چلا تو وہ اب گھر میں آنے کے بجائے باہر سے کھٹکی سے ہی جو وہ گفت پھینکتا اور چلا جاتا تو یہ اس شخص سے جو ہے وہ ریلیٹر سٹوری ہے اور یہ شخص جو ہے انیس سو تہتر میں جو ہے وہ سینٹا کلاؤز جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آیا یہ جو ہے پہلی دفعہ جو ہے میڈیا کے سامنے سینٹا کلاؤز آیا اس کی وفاد جو ہے وہ چھے دسمبر کو ہوئی اور فرانس میں جو ہے بقاعدہ جو ہے وہ سینٹا کلاؤز ڈے کے نام سے جو ہے وہ ایک دن منایا جاتا تھا جس میں وہ سینٹا کلاؤز کو جو ہے وہ یاد کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کو توفہ تہائب بھی دیتے تھے اسی طرح جو ہے وہ انیس سو تیس میں ہیڈن سن بلوگ نامی ایک اداکار تھا ایک ایکٹر تھا جس نے یہ دو پہلی دفعہ دھارا اور جو ہے وہ تھومس نوست نامی ایک اداکار تھا جس نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ریڈ کلر کا یہ جو آپ آج کل ڈریس دیکھتے ہیں پہلی دفعہ یہ دریس پہنا اور اس دریس کو پہن کر وہ میڈیا کے سامنے آیا یہ کارٹونسٹ بھی تھا یہ کارٹون بناتا تھا اور اس نے سینٹا کلوز کے جو وہ کارٹون بھی پہلی دفعہ جو ہے وہ ریڈ کلر کے لباس میں شائع کیے تو یہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا اور آج تک جو ہے وہ سینٹا کلوز کا وہی ڈریس جو ہے وہ آج طور پر مقبول ہے تو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی جو سینٹا کلوز سے منصوب کی جاتی تھی جی ابھی ہم بات کریں گے کرسمنس ٹری کے تعلق سے جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی سینٹا کلوز کے بارے میں ابھی ہم کرسمنس ٹری کے بارے میں بات کریں گے کرسمنس ٹری کا تصور جو ہے وہ تقریباً سولوی صدی میں آیا لیکن مسیحت کے شروع ہونے سے پہلے لوگ جو ہے ملک مختلف ملکوں میں لوگ جو تھے وہ سبز رنگ کی ٹہنیوں کو اپنے گھروں میں لے کر آتے اس کو ڈیکوریٹ کرتے اور اپنے گھر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے وہ ٹہنیوں کا استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے ملکوں میں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان یہ دواج پایا جاتا تھا کہ وہ گرین کلر کی جو ہے وہ ٹہنیاں لے کر آتے سبز پتیاں لے کر آتے اور اس کو اپنے گھر میں جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرتے اور دوسرا ان کا جو یہ ایمان تھا کہ وہ اپنے گھروں کی جو ہے وہ دروازوں پر کھڑکیوں پر اور گھروں کے اوپر جو ہے وہ ٹہنیاں لگا دیتے اور ان کا یہ ایمان تھا کہ شاید ٹہنیاں لگانے سے جو ہے کوئی بھوت پریت یا اس طرح کی کوئی ڈیمن سپیرٹس جو ہیں ان کے گھر میں جو ہے وہ انٹر نہیں ہوں گی داخل نہیں ہوں گی تو اس ایمان سے بھی جو ہے وہ بہت سے ملکوں میں جو ہے وہ گرین کلر کی جو ٹہنیاں جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی لیکن سولویں صدی اسویں میں جو ہے وہ اس کا پہلی دفعہ آغاز جو ہے وہ ہوا اور جرمنی میں اس کا آغاز ہوا جرمنی میں لوگوں نے کیا کیا کہ گرین کلر کا جو ہے وہ ٹری جو ہے وہ پکڑا جو ہے بڑا خوبصورت درخت ہے اور صدہ بہار درخت ہے جو کہ عام طور پر جو کبھی مرچاتا نہیں اور یہ سردیوں کے موسم میں تو بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت جو ہے وہ رہتا ہے عام طور پر جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں جو ہے وہ برباری بہت زیادہ ہوتی ہے ان مہینوں میں دسمبر اور جنوری کے ان مہینوں میں بہت زیادہ برباری ہوتی ہے وہاں پر درخت جو ہے عام طور پر وہ جو ہے وہ اس کا شکار بن جاتے ہیں لیکن یہ درخت ایسا ہے جو صدا بہار رہتا ہے خوبصورت لگتا ہے گرین رہتا ہے اس لیے لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو اس درخت کو پکڑا اور اپنے گھروں میں لے کر اس پر ڈیکوریشن کی اور اس کو کرسمس ٹری کا نام جو ہے وہ انہوں نے دیا کیونکہ یہ صدا بہار صدا رہنے والا تھا لیکن جو ہے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلے جاؤں کہ مسیحی جو ہے کرسمس ٹری کو اس تصور سے نہیں لگاتے کہ شاید جو ہے وہ اپنے گھر میں کوئی درخت لکھیں گے تو ان کے گھر میں کوئی بھوت پریت نہیں آئیں گے ایسا کوئی تصور نہیں ہے مسیحی عقیدے کے مطابق مسیحی جسٹ اس کو ایک سیمبولکلی جو ہے وہ اس کو لگاتے ہیں اور خوبصورتی کے لیے جو ہے اس درخت کو لگایا جاتا ہے لیکن جب میں نے اس کی مزید سچ کی تو بہت سی چیزیں میرے سامنے آئی پہلی بار تو بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ درخت یسو المسیح نے اپنے آپ کو درخت سے جو ہے وہ تشبیح بھی دی ہے جیسے کہ مسیح یسو نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں تو یہ درخت جو کرسمس ٹری ہے جب ہمارے گھر میں پڑا رہتا ہے تو یہ طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسیح یسو جو ہے وہ جندگی کا درخت ہے اسی طرح اگر ہم اس ٹری کو جب ہم ڈیکوریٹ کرتے تو ہم عام طور پہ کچھ اہم چیزیں جو ہے اس پر نصب کرتے ہیں اور وہ چیزیں کیا ہے سب سے اوپر ہم جو ہے وہ سٹار کا استعمال آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹار جو ہے وہ لگایا جاتا ہے سب سے اوپر کرسمس ٹری کے اوپر تو سٹار جو ہے وہ اس بات کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یسو المسیح جو ہے وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی پدائش ہوئی تو سٹار جو ہے نہ صرف اس نے مجوسیوں کی رہنمائی کی نہ صرف چرواہوں کی رہنمائی کی بلکہ اس جگہ پر بھی ٹھائر گیا جہاں پر مسیح یسو جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے تو یہ چونکہ سٹار جو ہے وہ روشنیوں روشنی سے جو ہے وہ مشابہ ہے یہ روشنی لائٹس جو ہے اس سے نکل دی ہے تو یہ روشنی کا مباہ اسی طرح مسیح یسو نے بھی یہ فرمایا کہ زندگی کا نور میں ہوں تو یہ لائٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر لائٹس لگاتے ہیں تو لائٹس کیونکہ روشنی سے جیسے کہ میں نے سٹار اور لائٹس جو ہے روشنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو روشنی یا نور کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو مسیح یسو نے کہا کہ میں حقیقی نور ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ کچھ چیزیں ہم اس پر لگاتے ہیں اسی طرح ہم سینٹا کلوز جو ہے وہ ہم کرسمس ٹری کے اوپر لگاتے ہیں تو سینٹا کلوز کو اس لیے کرسمس کے ٹری کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ وہ اس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کہ جو ہے وہ گفت سے چونکہ اس کو مشابہ کیا جاتا ہے تو مسیح یسو بھی ہمارے لیے ایک گفت ہے اس کا فضل ہمارے لیے ایک گفت ہے ایک بکشش ہے اسی طرح جو ہے وہ ہم انجلز کا استعمال کرتے ہیں فرشتے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہم آٹیفیشل فرشتے لگاتے ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب مسیح یسو پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ گڑریوں کو جو ہے وہ انجلز آئے اسی طرح مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے خوش قبری دی کہ تیرے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام مسیح رکھنا تو اس کا نام یسو رکھنا تو ہم ٹری جو ہے یہ چونکہ ایور گرین ہے اسی طرح ہم بالز کا استعمال کرتے ہیں بالز جو ہے وہ پوری دنیا کی نمائدگی کرتا ہے کہ مسیح جو زندگی کا درخت ہے جو روشنی ہے جو نور ہے اور جو ہے جس کے پیدا ہونے پر جو ہے وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں جس کے پیدا ہونے پر جو فرشتے خوش قبری دیتے ہیں آزمانوں پر خوشی آگی جاتی ہیں اور زمین کی کل کائنات اور زمین کے انتہا تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں تو مسیح کیونکہ زندگی کا درخت ہے اور فرشتے اس کی پدائش پر آتے ہیں اس کی پدائش پر جو ہے وہ گفٹ ڈسٹریبیشن ہوتی ہے اس کی پدائش پر جو ہے وہ اور اس کی پدائش جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نجات کا پیغام دیتی ہے تو یہ چیزیں اوپر کرسمس ٹری پر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کرسمس ٹری اس بات کی طرف نشاندی ہی کرتا ہے کہ مسیح یسو جو ہے وہ زندگی کا درخت ہے وہ حقیقی درخت ہے اس کو قبول کرنے سے اس کو زندگی میں لینے سے ہمیں جو ہے وہ دھیر و برکات ملتی ہیں لہذا جیسے اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ نہ تو کرسمس ٹری کی کوئی ویلیو ہے اور نہ ہی کوئی سینٹا کلوز کی نہ تو ہم اس کی پرستش کرتے ہیں نہ پوجہ کرتے ہیں بلکہ ہمارے لیے جو سب سے اہم ہستی جو پوجہ پرستش اور تعظیم کے لائق ہے وہ یسو المسیح کی ہستی ہے جیسے ایک بائبل مقدس جو ہے وہ فرماتی ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا مطی کی انجیل اس کا چودہ باب تیتی سائد میں لکھا اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے سجدہ کر کے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو سجدہ جو ہے وہ صرف مسیح یسو کو واجب ہے اور اسی طرح بائبل مقدس فرماتی ہے کہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا ہر ایک بٹنا مسیح یسو کے سامنے چھکے گا اور عبرانیوں تیرہ باب اس کی اٹھار آیت میں لکھا ہے یسو مسیح کل آج بلکہ ابتک یکسہ ہیں تو وہ یکسہ خدا ہے وہ مجسم ہو کر اس زمین پر آیا ہے تاکہ اس کے مار کھانے اس کے جی اٹھنے اور اس کے پیدا ہونے کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ نجات پائیں اور عبدی زندگی پائیں تو اسی طرح ہم اس کو ایک نشان کے طور پر علامتی طور پر جو ہے وہ ٹری اور سینٹا کلوز کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا آپ کی نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ سینٹا کلوز کا ڈریس نہیں پہنتے یا وہ روپ اختیار نہیں کرتے یہ ضروری نہیں کہ آپ کی نجات پر فرق پڑے گا یا ٹری نہیں آپ لگاتے تو آپ کی نجات پر فرق پڑنے والا نہیں بلکہ آپ کی نجات صرف مسیح اسو میں ہے کیونکہ جو لکھا ہے بائی بل مقدس مسیح اسو نے فرمایا کہ جو بیٹے کو چومتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں اور جو بیٹے کو نہیں چومتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا تو ہمارے لئے جو اتم درجہ رکھنے والی ہستی ہے وہ مسیح اسو کی ہے وہ خدا کی ہستی ہے اسی لئے ہم صرف اسی کو درجہ دیتے ہیں یہ صرف علامتی طور پر جیسے مثال کے طور پر بہت سے کنٹریز کے جو ہیں وہ اپنے پنے فلیگ ہوتے ہیں پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے اس کا ایک فلیگ ہے جب ہم جھنڈے پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کس ملک کا جھنڈا ہے یہ پاکستان کا جھنڈا ملک نہیں ہے جھنڈا جو ہے یا فلیگ جو ہے وہ کنٹری نہیں ہے وہ ملک نہیں ہے صرف جب وہ ہمارے سامنے آتا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے کرسمنس ٹری کو ہم اس لئے گھر میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور سینٹا کلاؤز اس لئے جو ہے وہ روپ دھارا جاتا ہے کہ یہ نمائندگی کرتے ہوتے ہیں مسیح یسو کے آنے کی کیونکہ مسیح یسو بھی جو ہے وہ ہمارے لئے گفت ہے اس لئے کہ بائیولم قدم لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان عبدی مقاموں میں خدا کے بیٹے یسو المسیح نے ہمارے لئے تیجار کیا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں تو آپ کو مسیح یسو کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے اس کے علاوہ نہ تو نجات ہے نہ مخلصی ہے بلکہ اسی کو قبول کرنے سے آپ رہائی پاسکتے ہیں آپ مخلصی پاسکتے ہیں خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے گا اور بلیسی جو تینکیو برمیچ